اب کامیابی کی محنت چیزیں سڑکیں جہاز راکٹ بم ریل بنانے کی نہیں ہے چیزوں کے بنانے کی محنت میں حفاظت عزت بلندی کامیابی نہیں ہے بلکہ ان سب کا دھوکہ ہے عمال کا راستہ اصلی اور واقعی ہے چاہے تمہیں اس میں کچھ نہ دکھائی دیں بازار بازار صرف بازار ہی نہیں ہے بلکہ فقر سے لے کر صدارت تک کے تمام نقشے یا بازار سے آئے ہیں یا ان سے بازار کو جاتے ہیں تم زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے اس سے یقین توڑو لا الہ خدا کی قدرت صفات سے یقین جوڑو اللہ اللہ یہ چیزیں بادل کا سایہ ہیں بادل کے جتنے ٹکڑے ہوں سایہ کے بھی اتنے ہی ٹکڑے ہوں گے سایہ خود کچھ نہیں ہے ایسے ہی یہ ساری چیزیں سایہ اور اللہ کے قدرت بادل خدا چاہیں تو قدرت سے ملک کے سارے نقشے کو ایک زور کے جھٹکے سے گرا دیں ہر دکان مکان کھیت خبر بن جائے اللہ نے قدرت سے بنا دیا جب چاہیں زلزلے سے گرا دیں یا کلکتہ یا بمبی سے سمندر چڑھا لائیں ختم ہونے کا ذریعہ صرف جنگ نہیں ہے کہ تم بم سے حفاظت کے لئے دیلی میں دیواریں بنوا رہے ہو ارے خدا پر بات کرنے پر آ جائیں تو وہ ایک دم سارے انسانوں کو ہمارے ڈاکٹروں کے بیماری میں لے آئیں سب کا ایک دم ہارٹ فیل کر دیں سب کو سیلاویہ ہندی سے مار ڈالیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ خدا کے پاس آباد کرنے یا برباد کرنے کی ایسی طاقتیں ہیں جنہیں خدا ہی جانتے ہیں اللہ نے سب کچھ بنایا اپنی قدرت دکھانے کے لئے کہ میں ایسی قدرت والا ہوں یہ سب کچھ خود کچھ نہیں ہے کہ ایسے سایہ کچھ نہیں کرتا ہے بادل کرتا ہے ایسے ہی ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا لیکن قدرت سے حفاظت ہے اللہ کی قدرت سے عزت اور ذلت شقر اور غناء صحت اور مرض وغیرہ سب کچھ اللہ کی قدرت سے ہے کہ زمین و آسمان واللہ دکان دوہ جائدار مکان اسلحہ سے براہ راست کچھ نہیں ہے بلکہ ہر ایک انسان کا جزوی کلی مسئلہ صرف خدا کی طرف سے ہے چیچک شہت آنکھ کا دکھنا پیٹ کا دکھ براہ راز خدا سے ہیں خدا چیزوں سے زندگی بنا بھی سکتے ہیں اور بگاڑ بھی سکتے ہیں اور چیزوں کے بغیر بھی بنا دیں یا بگاڑ دیں قرآن میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہم انسانوں سے تائید کروانے کے لئے نہیں ہے بلکہ مانے یا نہ مانے وہ تو ہے ہی ٹھیک بس ہم اس صحیح کے مطابق یقین و عمل کو بنا لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دبین تا آسمان تمام شکلوں سے نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے اللہ کا ہر کام ان کی قدرت سے ہی ہو جاتا ہے تم مخلوق والا یقین نکال کر قدرت والا یقین دل میں لے آؤ اب مسجد میں آ کر دل کے یقین کو بدلو دل خودی یہ کہنے لگے اور اس دل کا وجدانی ہو کہ اس سے نہیں ہوتا ہے خدا سے ہوتا ہے کان آنک کے راستے سے یہ چیز دل میں گڑ جائے راکٹ فوج اسلحہ ملک مال سے نہیں ہوتا ہے اللہ کی قدرت جسے جس حال میں ڈالے وہی حال اس پر ہوگا اب محمد الرسول اللہ خدا کی قدرت کا استعمال معافقت میں ہو یا مخالفت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے آمال کے لحاظ سے ہوگا اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کلمے کی دعوت دیں کلمہ نماز علم و ذکر پر محنت کریں ان عامال کو خود کریں اور ان عامال کو ہر مسجد میں زندہ کریں خود حلم کے حلقوں میں بیٹھنے والے بنیں رونے والے بنیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھنے والے بنیں اور اس نماز پر یقین جمانے والے بن جائیں دوسروں کو ان پر لائیں یہ عامال ہر ایک کے بتفصیل آسمان پر جا رہے ہیں کس کس نے کیے اور کس کس نے نہیں کیے کس کس نے اخلاص سے کیے اور کس نے اغراض سے کیے کس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے پر کیے اور کس نے اس طریقے کے خلاف کیے یہ تفصیل آسمان پر جا رہے ہیں ملک حکومت دوسروں کے پاس ہو پارلیمنٹ فوج پولیس کارخانہ میں ہمارا کوئی آدمی نہ ہو کوئی مکان دکان کھیت ہمارے پاس نہ ہو درختوں کے نیچے ٹاٹوں پر ہم بیٹھے ہوں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ ہمارے پاس ہو تو سارے ملک والے زبانوں سے ہمارے تلوے چاٹیں گے موسیقی موسیقی موسیقی